مجلس مذاکرہ راؤنٹیبل روشنے اپنے پر ہونے والی زیادتی کے باعث حکومت کی ایک عمارت کے سامنے اپنے آپ کو آگ لگا دی تھی اور اس کی ہلاکت کے بعد جو عوامی تحریک شروع ہوئی اس نے تقریباً پورے مشرق وستہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ایک کے بعد ایک آمرانہ حکومتیں یا تو ختم ہوگی یا ان کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں اسی تیونس میں گزشتہ روز پہلے آزادانہ انتخابات منقض ہوئے انتخابات دستور ساز اس حملی کے لیے تھے جو ملک کا نیا آئین ترتیب دے گی جس کے دہت نئی حکومت قائم کی جائے گی اس کے ساتھ گزشتہ روز ہی لیبیا کی عبوری کاؤنسل نے بھی مومر کذافی کی چار دہائیوں پر مشتمل احد سے بازابتہ آزادی کا اعلان کیا اور کہا کہ اب یہاں بھی جمہوریت قائم ہوگی بہت عرصے سے ان ممالک کی عوام کی خواہش تھی کہ وہ اپنی مرضی کی حکومتیں منتخب کر سکیں اب کچھ ملکوں میں یہ خواب پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس پروگرام میں ہم یہ دیکھیں گے کہ مشرق وستہ میں جہاں جہاں جمہوریت پنپے گی وہاں کن نظریات کو سب سے زیادہ حمایت حاصل ہو سکتی ہے اور کیا اب ان ملکوں کی سیاست میں مذہب کا کردار زیادہ ہوگا اس موضوع پر بحث کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے مشرق وستہ کے امور کے ماہر ڈاکٹر فاروق حسنات پاکستان سے سعودی عرب سے تجزیہ کار اور صحافی راشد حسین جو اس وقت الخبر میں ہیں بہنالاقوامی امور کے تجزیہ کار کامران بخاری ٹورنٹو سے ہمارا ساتھ دیں گے اور سی ایٹڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر طیب محمود بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے ڈاکٹر فاروق حسنات اور راشد حسین آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ٹیونس کی ڈاکٹر فاروق حسنات آپ بتائیں کہ ٹیونس کے انتخابات کے ابتدائی نتائج کے مطابق انحدہ جماعت کو سب سے زیادہ سیٹیں ملنے کی توقع ہے یہ بتائیں کہ اس جماعت کا نظریہ کیا ہے اور کس وجہ سے سے یہ کامیابی حاصل ہو رہی ہے ہمیں سارے ممالے کی تاریخ دیکھئے تو اس میں جس طرح جو سیاسی کوئی بھی گروپ تھا یا کوئی بھی پریشر گروپ تھا یا سیاسی جماعت کی اس کو دبایا گیا اور صرف ایک ہی ایک حکمران جماعت نے وہاں پہ حکمرانی کی لیکن ہمیں یہ نظر آ رہا تھا کہ سرفس کے نیچے اور جو لوگ ہیں ان کے خیالات اور جذبات کچھ اور ہے آپ دیکھئے اگر آپ پیچھے تھوڑا جائیں نائنٹین ایٹی نائن میں جب پہلی مرتبہ الجیریا میں الیکشن ہوئے تو وہاں پہ الیکشن ہوئے تو اسلامی پارٹ رکھنے درجان رکھنے والی پارٹی نے پہلے راؤنڈ میں خاصی سیٹیں لیں اور دوسرا راؤنڈ ابھی ہونا باقی تھا لیکن اس سے یہ پتا چل رہا تھا کہ وہ پارلمنٹ میں یعنی ایک اکثریت لے جائیں گے تو اس سے پہلے یہ غطہ فوج نے وہاں پہ تختہ الڈ دیا اور وہ اس کے بعد ایک سیول وار لمبی الجیریا میں شروع ہو گئی ایٹی نائن ہی میں اردن میں بھی الیکشن ہوئے تھے اور وہاں پہ مسلم برادر ہڈ نے خاصی پارلمنٹ میں سیٹیں لے لی تھی اور یہ کنگ حسین مجبور ہو گئے تھے کہ ان میں سے ایک سپیکر بنایا جائے اور ایک ایجوکیشن منسٹری دی جائے لیکن انگلے الیکشن نے منپلیٹ کیے تو اس میں جو ٹرائبل اور آزاد امیدوار ہیں وہ آئے اس کی تیننسیز تو ہیں جو اسلامی جماعتیں ہیں اس کی ایک تو وجہ ہے کہ پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ اسلامی جماعت کا ایک شیڈ نہیں ہوتا کیونکہ مختلف شیڈز ہوتے ہیں اس میں ایکسٹریمزم والے بھی ہیں جو تو الیکشن میں بھی یقین نہیں رکھتے اور وہ جساں طالبان ہیں القائدہ والے ہیں لیکن دوسرے جو لوگ ہیں ان کی مائلڈر ان کے نظریات ہوتے ہیں اور جب وہ آئین کے تحت اوٹھ اٹھا لیں اور یا وہ الیکشن کا جو پروسس ہے یا جو پولیٹیکل پروسس ہے اس میں حصے دار بن جائیں اور ملک کے قوانین کو بھی مانیں تو اس میں تو پھر کیا حرز وہ تو اسی طرح جیساں کنسرورٹی پارٹی یا ریپبلکن پارٹی امریکہ کی جو کہ مذہب کے مقابلتاً زیادہ رجحان رکھتی ہے مذہب کی طرف تو یا کوئی ممبر ایسے ہیں یہاں پہ کانگرس کے جو کہ زیادہ وہ رجحان رکھتے ہیں لیکن جب تک وہ سسٹم کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں تو پھر تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن اس سے ہوا یہ ہے کہ ویسٹ میں خاص طور پر ایک الام بیلز بجنی شروع ہو جاتی ہیں کہ دیکھئے اگر آپ نے آزادانہ بہت زیادہ الیکشن کروائے تو اس میں جو اسلامی پارٹی ہیں وہ اکثریت لے جائیں گی اور پھر وہ کوئی انٹی ویسٹ پالسی نہ اپنا ہے اس کا مہن میرا خیال ہے کہ یہ بالکل ایک ایک ایسی چیز ہے جو کہ خوف ہے اس سے زیادہ وہ نہیں ہے دیکھا اب ترکی کا ایک زیادہ دیکھ دیجئے ترکی کی پارٹی بھی ایک کے پارٹی بھی اسلامی رجحان رکھنے والی پارٹی ہے لیکن پچھلے کئی سالوں سے کئی دہائیوں سے انہوں نے جترہ ملک کو بھی چلایا ہے اور بین الاقوامی تعلقات کو بھی چلایا ہے تو وہ تو ایک میرا خیال ہے ایسی اچھی بات ہے جس میں جمہوریت کے ادارے مضبوط ہوئے اور جو فوج بار بار درکی میں آتی تھی اس کو انہوں نے روکا جدیلوں کو ڈسکورج کیا وہاں کمانین اس قسم کے بنائے جس میں عوام کا زیادہ سے زیادہ رول ہو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس میں خوف زیادہ ہونے کی بات نہیں ہے میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گے درمیان میں کہ انہدہ پارٹی اسلامی نظریہ رکھنے والی پارٹی ہے تھوڑا اس کا بیکگراؤن بتا دیں گے یہ انہدہ کا مجھے انہدہ کا یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جب آپ بلکل پورا جمعوت تاری ہو جائے کسی ملک میں یا معاشروں میں تو دونس اس سے علیدہ نہیں تھا انہدہ پارٹی موجود تھی لیکن اس کو یہ اجازت نہیں تھی انتخابات میں حصہ لینے کی یا جو وہاں کا سیاسی عمل ہے اس میں حصہ دار بننے کی تو بیسیکلی اگر آپ دیکھیں ہماس سے لے کر انہدہ پارٹی تک بیسیکلی یہ سوشل ویلشیر آرگنائزیشنز بھی ہیں یعنی یہ جو سوشل ویلشیر کام ہیں عوام کے یہ بھی یہ لوگ کرتے ہیں یعنی گراس روٹ لیول کے اوپر تو پہلے تو کوئی موقع ہی نہیں ملا پہلے تو چانس ہی نہیں ملا کہ وہ ملکی سیاست میں اس طرح حصہ لیں لیکن جب وہ نے حصہ لیا تو لوگوں نے ان کی جو خدمات ہیں معاشرے کی طرف اور جو لوگوں کے ساتھ ان کی قربت تھی یا وہ لوگوں میں جو عوام میں رہ رہے تھے اس کی وجہ پہر ان کو وہ ووٹ مل رہے ہیں شکریہ بہت 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 ڈاکٹر فاروق حسنات جی ڈاکٹر فاروق حسنات اگر یہ نیا آئین بنتا ہے اور اس کی بنیاد پر جب مستقبل کے قوانین ترتیب دیے جاتے ہیں تو اگر ان میں مذہبی رجحان زیادہ ہوگا تو کیا اس کے لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان میں دیکھا گیا ہے کہ جب بھی اس طرح کے مطالبات آتے ہیں تو ایک اس طرح کے مطالبات آتے ہیں ایسے قانون بنانے کے جو مائنورٹیز کو یا عورتوں کو ایک سچویشن مشکل سچویشن میں ڈال سکتے ہیں تو کیا ان ملکوں میں بھی یہ ہو جاتا ہے جی دیکھیں اب جسا ہم بات کر رہے تھے بھی ٹونیشیا کی ان کے الیکشن کی راشد جن کے لیڈر ہیں یہ بیس سال ایکزائل میں رہے چونکہ جیسے میں نے پہلے کہ ان سارے ممالک میں ان کو تو اجازت دینی تھی کسی قسم کی ایکٹیوٹی میں حصہ لینے کی تو بیس سال کی ایکزائل کے یہ بات آئے اور آپ دیکھیں ایک پارٹی ایک آلیڈر بیس سال کے بعد ہے پارٹی بین ہوئی ہوئی ہے وہ کام نہیں کر پا رہی ہے پھر لوگ اس کو کیوں ووٹ دینے ہیں اس کو خواتین نے بھی بہت بھاری تعداد میں ووٹ دینے رہی ہوں گی اور یہاں ہم یہ بھی کہوں کہ جو راشد جب آئے تو نیشہ میں تو انہوں نے آتے ہی یہ صاف صاف کہا کہ ہماری جو پارٹی ہے یہ جو آج پر جدید تقاضے ہیں دنیا کے اور معاشروں کے اور اسلام کے درمیان ایک توازن رکھے گی اور انہوں نے خاص طور پر یہ بھی کہا تھا اور اپنے منیفیسٹوں میں بھی یہ کہا تھا کہ جو خواتین کی برابری کی جہاں تب آتے ہیں وہ ہم بہت زیادہ اس کو اہم جانتے ہیں اور اس کو ہم کنسلل کریں گے اور ہم یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ بہت بھاری تعداد میں سیاسی اور جو حکومت کے ادارے ہیں ان میں شامل ہوں گی یہ اس ایجنڈے کے ساتھ انہوں نے ایلیکشن میں حصہ لیا جیسے میں نے پہلے کہا کہ عوام ہیں لوگ ہیں دیکھیں ایک تو ہم دیموکریسی کا اصول یہ ہے کہ جو مجورٹی اپنین ہے وہ صحیح ہوتا ہے اور مجورٹی اپنین تب ہی صحیح ہوتا ہے آزادانہ ایلیکشن میں جبکہ لوگوں کے دل سے کسی کی عزت کے لیے وہ ووٹ دیتے ہیں چونکہ وہ تو سیکرٹ بیلٹ میں تو آپ اسی کو ووٹ دیتے ہیں جس کو آپ دل سے چاہتے ہیں تو ان کی جیسے میں نے کہا کہ یہ سوشل آرگنیزیشن ہیں ان کے پولیٹیکل ونگز ہیں تمام ہمیں مشرق وصہ میں اسی قسم کا ٹرینڈ ملتا ہے ٹونیشیہ بس سے کوئی علیہ دا نہیں ہے لوگوں کی خدمت کی ہوگی بہت زیادہ لوگ ان کو پسند کرتے ہوں گے لوگوں کے ساتھ وہ چلتے ہوں گے ان کے جذبات کا خیال رکھتے ہوں گے تو اب جب الیکشن کا وقت آیا تو وہ جب سیاسی انہوں نے روپ بھارا تو ان کو وہ ووٹ دے رہے ہیں تو اس لیے یہ ایشوز جو الزامات لگتے رہے ہیں ویسٹ کی دل سے خاص اور پر اس کا انہوں نے جواب دے دیا تھا بہت صاف صاف طریقے سے اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس میں اپنے الیکشن ونیفیسٹوں میں بھی اس بات پر وہ اصرار کرتے رہے تھے تو اسی اصل بات دیکھئے اصل بات یہ نہیں ہے یہ تھوڑا سا تلٹ اسلامی اس کی طرف یا اس کی طرف اصل یہ ہے کہ وہاں پہ بالکل ہی ادارے نہیں ہیں شیاسی اور سماجی ادارے بننے ہی نہیں دیئے ڈکٹیٹرز نے چالیس چالیس سال رہے ایک ایک شخص حکومت کرتا رہا اصل بات ہے کہ وہاں پہ آئین بنیں سب سے کہہ تو آئین بنیں آئین نہیں بنیں گا تو آگے قوانین کیسے بنیں گے اور پھر ادارے کیسے بنیں گے سیاسی ادارے، سماجی ادارے، اقتصادی ادارے جس میں عوام کا دخل ہو عوام کی نمائندگی ہو اور جو پالسی میکنگ ہے اس میں عوام کا زیادہ سے زیادہ اختیار ہو اور پھر آزادانہ طور پر ایک دوسرے کو ٹولریٹ بھی کریں اور پارلمنٹ میں ڈسکشنز کے بعد قانون بنائے جائیں تو اسی بہت اہم چیز یہ ہے کہ ان ممالک میں انسیچوشنز بنیں انہیں ادارے بنیں اور میرا خیال ہے کہ پہلا قدم ٹونیشیا اس طرح بڑا ہے الیکشنز کے بعد آئین بنانا آئین کے بعد پھر کس قسم کی پاورز ہوں گی صدر کے پاس یا وزیراعظم کے پاس پارلمنٹ کے پاس کیا ہوگا الیکشن کا پروسس کیا ہوگا وہ بہت ضروری ہے چونکہ ان ممالک میں اس کا فقدان تھا بہت برا اور اگر ہم ویس کی طرف دیکھیں اگر آپ تھوڑا سا مقابلہ کریں ان کے ساتھ تقابلی جائزہ لیں تو ویس کی مضبوطی ان کے معاشیوں بھی یہی ہے کہ وہاں پہ ادارے بنے ہوئے ہیں اور ادارے جو ہیں وہ بہت حالوں سے چل رہے ہیں اور ہر ایک کو پتا ہے کہ ہماری حد کہاں ہے اور قانون کی حکمرانی کس طرح کی جاتی ہے اور کس طرح جو اپنے نمائندگی ہے وہ کروائی جاتی ہے تو بغیر انسٹیوشنز کے بغیر اداروں کے تو پھر ایک کیاوسی ہوگا جو کہ ہم نے تمام اس علاقے میں دیکھا میرا خیالہ بہت مصبت یہ قدم ہے بزاتے خود ایک الیکشن کروانا اور آئین بنانا تو یہ بیس پیشے چلی جائے گی کہ ان کے نظریات کیسے ہیں اور کیسے نہیں ہیں جیسے میں نے پہلے کہا میں اس کو ریپیٹ کروں گا کہ جب وہ یہ مان گئے کہ ہم نے الیکشن میں حصہ لینا ہے جب وہ مان گئے کہ ہم پارلیمنٹ میں بلیف کرتے ہیں ہم اس جمہوری عمل میں بلیف کرتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کوئی گجائش نہیں رہتی کہ ان کو بریکٹ کر دیا جائے ان گروپوں کے ساتھ جو کسی بھی ایسی چیز میں یقین نہیں رکھتے جی آپ تمام مہمانہ ہماری ساتھ رہے گا جی ان خطیات کو دور کرنے کے لیے دکٹر فاروق حسنات کتنی دیر لگے گی اور کیا 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 جا سکتا ہے ہر ملک میں مختلف درجے ہیں ڈیولپنٹ کے اور ہر جو ملک ہے اس کی اپنی مخصوص حالات ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ جساں کہا گیا میں اسے اتفاہ کرتا ہوں کہ کچھ جگہ ایسے بھی ہیں جساں مصر کی ہم مثال دے رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک بہت زبردست عمامی ریلا تو آیا جس نے اکھیر پھیکا صدر کو لیکن اسی صدر کے ہی جو لوگ ہیں جو اس کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے یا اس کی اسٹیبلشمنٹ کے ابھی انہوں نے اقتدار نہیں چھوڑا رکھی اس کا اگر ہم انالوجی ذرا لگائیے سینٹرل ایشیا کے ساتھ اب سینٹرل ایشیا ریپبلکس آزاد ممالک بن کے دوستو ہم نے آگئی لیکن ہم نے دیکھا کہ چونکہ وہاں پہ ایک بہت بڑا خلا تھا کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی کوئی پریشر گروپ نہیں تھا کوئی کسی قسم کی سیاسی ایکٹیوٹی نہیں ہو رہی تھی تو اس لیے وہاں پہ سب سے مضبوط اگر کوئی ادارہ تھا تو وہ کیجی بی کے جو ان کے انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے لوگ تھے اور اس لیے اگر آپ تمام ہم نظر دنائیں سینٹرل ایشیا پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پرانے کیجی بی کے ہی لوگ ان ممالک سطر ہیں اس لیے کہ ان کے پاس وہ منظم تھے ادارے ان کے پاس تھے ان کو طریقے پتا تھے کس طرح وہ قمرانی کرنی ہے تو انہوں نے وہاں پہ گبضہ کر لی اب کتنے سال ہو گئے ہیں اس کے بعد جب ٹوٹا ہے تو یہی لوگ وہاں پہ قابض ہیں تو اب یہ بھی دیکھنا ہے یہ صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ سیکلر فورسز آئیں یا اسلامیس فورسز آئیں وہاں پہ مسئلہ یہ بھی ہے کہ کیا جو پرانا دھانچہ توڑا گیا یا اس کا سیمبل کو ہٹایا گیا جو ان کے صدور تھے وہ سیمبل ہی تھے لیکن اصل بات ہے کہ وہ جو ان کا دھانچہ تھا ان کا جو ادارے تھے ان کو توڑنا ہے اور ان کو توڑ کر نئے ادارے بنانا ہے جساں ٹونیشیا میں جس امریکہ اس ویلکم ڈیویلپنٹ اس لیے کہ وہ پرانے اداروں کو توڑ کر نئے اداروں کی طرف جا رہے ہیں پارلمنٹ کا کام ہوگا آئین بنانا پھر ایک انٹیرم گورنمنٹ وہ دیں گے اس کے بعد پھر ریفرینڈم ہوگا لوگوں سے پوچھا آئے اس کے اوپر آئین کے اوپر رائے لی جائے گی تو یہ ادارہ سازی کا عمل بہت ضروری ہوتا ہے ایجپ میں ایک قدم آگے دو قدم پیچھے تین قدم آگے دو قدم پیچھے والی بات چل رہی ہے اور یہ لیبیا میں بھی ہم دیکھیں گے جب وہاں پہ بھی اتنا بڑا ویکیوم ہے اور جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ مستحکم نہیں ہیں لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ووٹ کساں دیتے ہیں یا پولیٹیکل پارٹیسپیشن کیسے کرتے ہیں اور مختلف جو رجانات اور خیالات کے لوگ ہیں وہ ایک ہی کمرے میں جس کو آپ پارلمنٹ کہہ لیجی یا جو بھی مل کر فیصلے کرتے ہیں کچھ لو اور کچھ دو کی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے تو یہ سارے طریقے کار ہوتے ہیں ایک جمہوری نظام میں اور آپ کے جب آگے آپ بڑھتے ہیں اور اس کو ایک ترڈیشنز آپ بناتے چلے جاتے ہیں تو یہاں ترڈیشنز نہیں ہیں اس لیے بہت ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک قدم دو قدم والی جو بات ہے یہ پیشے نہ جائے بلکہ آگے بڑھتی جائے اور اس میں جو انسٹیوشنز ہیں اداریں وہ تبدیل ہوں صرف چہرے تبدیل نہ ہو کیونکہ چہرے تبدیل ہوئے تو پھر وہ بات نہیں بنے گی میں آیا ہم دوسری بات ہوں گا دیکھئے عوام بیچاروں سے ہم کیا توقع رکھتے ہیں وہ ایک دفعہ انہوں نے آ کر تختہ اولٹ دیا سارا کہ اب بار بار اگر ہم سے توقع ان سے رکھیں گے ہر وہ دو دن کے بعد سڑکوں پر نکلیں گے تو اس طرح نیٹ اینڈ کلین طریقے کبھی بھی نہیں معاشروں میں ہوتے ہیں معاشریں بہت پیچیدہ ہوتے ہیں اور بہت پیچیدہ طریقوں سے وہ اپنے آپ کو منٹین کر رکھتے ہیں تو اس لیے ہوتا یہ ہے کہ وہ تو دھکا لگا دیتے ہیں لیکن دھکا لگا کر پھر آگے اگر مناسب لیڈرز نہیں ہیں یا مناسب انہوں نے ریپلیسمنٹ نہیں کی تو پھر وہ ممالک یا معاشریں جو ہیں وہ ایک خاص مصیبت میں بھی پہنچ جاتے ہیں پاکستان کا دیکھ لیجئے یو خان کے خلاف جو میس مومنٹ چلی عوام نے چلائی لیکن فوج نے اس کو ہائیچیک کر لیا اس کے بعد دوسری مومنٹ بھی جو گھٹوں کے خلاف چلائی فائیچیک کر لیا تو اصل خطرہ یہ ہے کہ جو منظم گروپ ہیں پہلے ہی کیونکہ باقی کمزور ہیں کیا وہ بھی اقتدار انس کو بھی چھڑوانا ہے اور دو تین اور دھکے لگانے پڑیں گے یا بعد وہی رہ جائے گی اور پھر وہی رہ کے گولدارے میں معاملات چلتے رہیں گے جی ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہوئے جی ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب آپ جواب دینا چاہیں گے وہ صفیر اس کی واپس بلایا کہ ہم نے بارہا دیکھا انٹرنیٹ پہ بھی دیکھا اور اخبارات پہ بھی پڑا کہ امریکی صفیر جہاں پہ مظاہرے ہو رہے تھے وہاں ہما میں خاص طور پہ اس شہر میں جہاں پہ کہا جاتا تھا کہ بہت قتل عام سیریہ کی فوجوں نے کیا ہے لوگوں کا تو وہ ان میں گئے تھے اور وہاں پہ فرنچ ایمبیسٹر کے ساتھ اور وہاں پہ حجوم نے ان کو گھیر لیا تھا اور گھیر اس لیے نہیں لیا تھا ان کے خلاب بلکہ ان کے حق میں نعرے لگائے تھے اور ان کو پھول پیش کیے تھے تو یہ کافی فال قسم کے صفیر رہے تھے اس کے بعد انہوں نے ان کے مختلف جو تحریک چلانے والے ان کے ساتھ بھی تعلقات تھے اور یہ نرم گوشہ رکھتے تھے مظاہرین کے ساتھ تو امریکہ نے اسی بلایا ہے کہ وہ پھر حکومت کی نظر میں آگئے ان کی سیکیورٹی فورسز کی تو اس لیے ان کو جان کا خطرہ اپنی ہو سکتا تھا تو اس لیے ان کو نہیں بلایا گیا کہ وہاں کے عوام خلاف تھے بلکہ اولٹ کے بات ہے عوام ان کو پسند کرتے تھے کیونکہ وہ ان میں شامل ہوتے رہے ہیں مومنٹ میں یہ رجیم کے ساتھ ان کو بچانے کے لیے کہ کہ ان کو نقصان نہ پہنچے شکریہ بہت بہت سامین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ہمارے پروگرام کی پروڈیوسر تھیں شناز نفیس اور انجینئر تھے آرڈریس ریگس اس کے ساتھ ہی سمیرا اسلام کو اجازت دیجئے خدا حافظ